اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے آپ سب؟ آپ سب بلکل ہی چیک چاک ہوں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے جس میں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی ریسپیز بتائیں تھی جو میں نے افتار میں بنائیں تھی چیز کیسٹیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا اور اس ویڈیو میں میں آکے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن اڈ ایک سینڈوچز اور ساتھ ہی میں میں آپ کو نگرز کی ریسپی بھی دوں گی تو ویڈیو کو وچ کرتے رہیں شورٹ سی ہے پر فل وچ کیجئے گا تو یہاں میں نے ایک بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے باریک باریک سا اور اس کے علاوہ یہاں میں نے لیا ہے چکن جو کہ بانلس ہے بانلس چکن کو میں نے پانی میں نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور اب میں اس کو بھی چوپ کر لوں گی اور یہ اتنی ایزی ریسپی ہے اور بہت زبادہ سنیک ہے اس کو آپ ٹرائولنگ میں بھی یوز کرتے ہیں اگر آپ کنی جا رہے ہیں تو لے کے جائیے اگر آپ بھرڈے وغیرہ کے پارٹی یا کچھ بھی ایسا ہے تو بنائیے سنیکس بچوں کو بنا کر دیں بہت زیادہ ایزی اور سمپل ہیں اور اس میں زیادہ سپائس بھی نہیں ہے چکن اور اگ میں نے چوپ کر کے اس میں ڈال دی ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں اٹھ کے ہیں مائنیز، کالی مرش اور نمک بس یہی اس کے سپائسز ہیں اور ان سب کو مکس کر لیں گے اور یہ فیلنگ ہماری ریڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم نے لینے ہیں سلائسز ہیں ان کے سائرز جو ہیں وہ ریموو کر دینی ہیں ہم ان کو سیف کر کے ان کو بھی میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ویسٹ کسی چیز کو بھی نہیں کریں گے اچھے سائر ریموو کر کے اس کو اس تھی کیسے کر لیں گے اس کی پارٹیشن کر لیں گے and now it's time to add filling into it تو ہم نے پرپیر کے تھی بس اس کے اندل جو ہیں وہ ہم اچھے سے فیل کر دیں گے اور اس کا جو سیکنڈ والا پارٹ ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہمارا زبدس سینڈوچز جائے نا وہ ریڈ ہو جائیں گے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو موائسٹ کیسے کرنا ہے مطلب یہ بلکل بھی ڈرائے نہیں رہیں گے بہت ہی زبدس سے بنیں گے اس طریقے سے سارے ہم پرپیر کر لیتے ہیں یلی جی جی ہمارے سینڈوچز ریڈی ہیں اب آپ نے ایک ٹاول ہے یا نیپکن جو بھی آپ کا ساف اللہ ہو تو اس کے اوپر آپ نے ویٹ کر دینا اس کو پانی سے ڈرائے لگا کے تو اس کے پر کور کر دینا تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ موائسٹ ہے وہ سوک کر لیں گے اور بہت ہی صاف سے بنیں گے یہاں جو میں نے آپ کو سائٹ دکھائیں تھی بریڈ کی وہ اتار کے میں نے ان کو ہوا میں مطلب پنکھے کے درائے کر لے اور اس کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی جو آپ کا مسالہ بنانے والا جو مکسی جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر آپ چھو 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 پیس کر کے بریڈ کی سائٹ کے اور وہ کرمز بنا لیا ہے ان کرمز کو آپ زیپ لوگ بیگ میں ڈال گیا فریز کر سکتے ہیں نگرز کے اوپر لگائیں گے اچھا یہاں نگرز میں نے پرپیر کر لیا ہے اس کی ڈیفرنٹ شیپ دے رہی ہوں میں نے کیا کیا تھا پٹیٹو چکن کو بائل کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈالیا ہے دھڑا میرچ نمہ کالی میرچ کی کوٹنگ کریں گے ہم اس پر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے اور اس کو شیلو فرائی کر لیں گے ہمارے زب ادر سے نگرز بھی رڈی ہو جائیں گے تو بس یہ تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ